یہ محبت کے بارے میں اللہ رسول کی محبت کے بارے میں ایک حدیث پانچ دس منٹ جمعہ کے خدوے کے میرے رہ گئے ہیں ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بخاری میں بھی حدیث ہے مسلم میں بھی حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ اس کے راوی بھی حضرت انس ہے ان عاربیم آرابی سم عاربی کہتے ہیں گاؤں کے رہنے والے کھیڑے کے رہنے والے ان عاربیم قول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نبی سے کہے اے اللہ کی رسول قیامت کب آئے گا سوال کیا ہے قیامت کب آئے گا اور سے سنو پانچ دس منٹی ہیں جمعہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آرابی سے سوال کیا قال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ععدت تلہ تمہاری قیامت کے لئے تیاری کیا ہے قیامت پوچھ رہے ہو نا تم نے قیامت کے لئے کتنی تیاری کی ہے نمازیں روزہ زکاة حج تم نے کیا تیاری کی ہے تو وہ صحابی کا جو بددو تھے خریہ کے کھیڑے کے رہنے والے تھے ان کا جواب آرابی میں ایسا ہے ما ععدت قال ان کا جواب یہ ہے حب اللہ و رسول حب اللہ و رسول سبحان اللہ کوئی تیاری نہیں ہے ایک حدیث میں ایسا بھی ہے اس کے بھی الفاظ میں نوٹ کیا ہوں انہوں نے کہا ما ععدت لہا من کسیر صوم ولا صلاہ ولا صدق میرے پاس نماز بھی زیادہ نہیں ہے پرزی پڑتا ہوں بس زیادہ نہیں پڑتا نمازیں اور نہ زیادہ میرے پاس روزے ہیں اور نہ میں بہت صدقہ و خیرات کرتا ہوں کوئی عمل زیادہ نہیں ہے میرے پاس میرے پاس عمل زیادہ نہیں ہے ایک ہی چیز میرے پاس ہے کیا ہے وہ صحابی نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو میں بہت چاہتا ہوں کیا ہے میرے پاس میرے پاس کیا ہے خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں میرے پاس کیا ہے حب اللہ و رسول عربی میں ہی بولو اللہ اور اس کی رسول کی محبت کتنا اچھا جواب نبی نے دیا مالو اب اللہ کی نبی کا جواب وہ صحابی کو اللہ کی رسول سے ہم کہتے ہیں انت مع من احببت ہو سکے تو یہ جمعہ میں یہ جو عربی کا جو لین ہے نا یہ لین ذہن میں لے کر یہاں سے جاؤ انشاءاللہ قال نبی نے جواب دیا انت مع من احببت اللہ اکبر تو انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن سے تو محبت کرتا ہے تو قیامت میں ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جن سے تو محبت کرتا ہے اللہ کرے یہ جملہ یہ سنٹنس جو نبی نے کہا اللہ ہمارے ذہنوں میں بٹھا دے اگر آپ میں سے میرے میں سے کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے محبت کرتا ہے خیامت کی روز ان کے بازو کھڑا رہے گا انشاءاللہ اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کی روشنی میں اگر کوئی عمر کو چاہتا ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑا رہے گا اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چاہتا ہے خیامت کی روز حضرت موسیٰ علیہ السلام جن سے آپ محبت کرتے ہیں خیامت کے روز انہی کے ساتھ رہو گے اگر کوئی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے خیامت میں ان کے ساتھ کھڑا رہے گا ابھی میری بات ختم نہیں ہوئی جمعہ کے بعد اپنی ڈی پی کھولو کیا کھولو کیا کھولو ڈی پی وہی بولتے نا آپ جن جن سے محبت کر رہے ہیں وہ ڈی پی میں آ جائے گا آپ خیامت میں ان کے ساتھ ہی رہو گے آپ روز قیامت جتنے میرے آٹو چلانے والے بھائی ہیں اللہ ان کے رزق میں کمائی میں خیر و برکت عطا فرمائے میری دعا ہے ہر مسلمان بھائی کے رزق میں کمائی میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے آپ محبت میں آٹو کے آگے آٹو کے پیچھے جس کی فوٹو ڈالتے ہو آپ قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے تیار رہو وہ شرابی وہ زانی زنا کرنے والے زنا کی دعوت دینے والے جن کی پارٹیوں میں ڈرس ہوتا ہے گانجا ہوتا ہے نشاہ ہوتا ہے تم ان کے ساتھ رہو گے تم جن سے محبت کرتے ہو نبی کہتے ہیں انت معمن انت معمن احباب تھا تو جس سے محبت کرتا ہے اگر کوئی بہت بڑا مالدار بننا چاہتا ہے وہ ٹن سیکسسفل من ان سے محبت کر رہا ہے تو خیامت میں ان کے ساتھ ہی کھڑ رہے گا جس لئے اپنی محبت اللہ سے رکھو اپنی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رہو رکھو یہ محبت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں